بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوبرز آج جو ریسپی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں وہ ہے چکن پراتھا رول یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے آٹا گونڈ لی ہے میں نے یہ سفید آٹا ہے اس کو گونڈ لی ہے اور یہ میرینیٹ کر کے چکن کو رکھ لیا تھا ابھی ہم اس کو پکاتے ہیں اس میں میں نے ایک بڑا چمچ دہیں کا ڈالا دو تین لیمون کا رس ڈالا نمک میرچ حلدی زیرہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر ڈالا اور اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا دو تین گھنٹے کے لئے تو اب ہم اس کو پکاتے ہیں ٹیسٹ کے مطابق اس میں مسالے کام زیادہ کر سکتے ہیں ہمیں تھوڑے زیادہ پسند ہے تو ہم نے اسے ساپ سے ڈالیں ایک ٹیبل سپون شویڑون پکاتے ہیں ��کatے ہیں ایک ہمیں یہ چکر نے پانی چھوڑا ہوگا تھا اسی میں یہ گل گیا ہے یہ بس جیسے یہ فلکہ سا یہ پانی ہے یہ خوشک ہوگا تو پھر ہم اس کو اتار دیں گے بلکل گل چکائے گے آن کو سکھا لیتے ہیں پانی خوشک ہوگیا بلکل تو اس کو اتار لیتے ہیں ہم نے توا رکھ دیا ہے تو اب ہم لوگ پراتھا بنا لیتے ہیں آپ اپنے ساپ سے چھوٹے بڑے جتنے چاہیں پراتھے بنا سکتے ہیں تھوڑا سا آیل ڈال دیا اوپر یہ اسی طرح سے ہم سارے پراتھے بنا لیں گے اپنے تین پراتھے میں نے بنا لیا ہے آپ اپنی مرضی سے جتنے بنانا چاہتے ہیں ہمیں تین چاہیے تو ہم تین بنائیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے ہم اس پہ ہری چٹنی لگائیں گے اس کے بعد یہ چکن کے پیسز چکن ہم تھوڑا زیادہ لگائیں گے اس میں اور یہ پیاز پیاز کو کٹ کے تھنڈے یخ پانی میں ڈالیں تو یہ کڑوا نہیں ہوتا ٹیماتر کھیرے اور بند کو بھی اب ہم اس کے پر تھوڑی اور چٹنی ڈالیں گے پیاز اب اسی طرح ہم لوگ ایک اور بنا لیتے ہیں پہلے ہری چٹنی لگائیں گے اس کے بعد چکن ٹیماتر اب اسی طرح ہم تیسرا بھی بنا لیں گے پیوورڈز یہ دیکھیں ہمارے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی پراتھا رول بلکل ریڈی ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں